بسم اللہ الرحمن الرحیم اتفاق اور اسی بنا پر ہم ایسا کہتے ہیں اسی بنا پر ہم اس بات کے قائل ہیں اسی بنا پر اسی ذاتہ کے بنا پر جسے اب سے کچھ پہلے آپ نے سنا وہ یہ ہے کہ حقیقت متعذرہ اور حقیقت محجورہ میں مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ حقیقت متعذرہ ہو سن رہے ہو حقیقت متعذرہ ہو اسی طریقے سے حقیقت محجورہ ہو تو ان دونوں صورتوں میں رجوع کیا جائے گا کس کی طرف مجاز کی طرف یعنی لبز سے اس کا معنی حقیقی مراد نہیں لیا جائے گا بلکہ اس وقت میں مراد لیا جائے گا معنی مجازی حقیقت ترک کی جائے گی حقیقت کے دشوار ہونے کی وجہ سے اور متروک ہونے کی وجہ سے حقیقت دشوار ہے اس لیے مراد حقیقت نہیں لی جائے گی سمجھ رہے ہو معنی حقیقی متعذر ہے دشوار ہے اس لیے لفظ سے معنی حقیقی مراد نہیں لیا یوں ہی حقیقت دشوار تو نہیں ہے مگر متروک ہے دشوار تو نہیں ہے مگر متروک ہے عرف میں یا شرح میں حقیقت کو چھوڑ دیا گیا ہے باس میں نے تو ایسی صورت میں مراد کیا لیا جائے گا مجاز کیا مراد لیا جائے گا مجاز تو اب یہ بات سمجھ مائی وعلہذا اسی ذابطہ کے بینہ پر ذابطہ سمجھ مائی کہ حقیقت متعذرہ ہو محضورہ ہو تو ان دونوں میں پلو ان دونوں میں رجوع کیا جائے گا کس کی طرف مجاز اسی بنا پر ہم قائل ہوئے ہیں اِزَا حَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنْ حَذِهِ الْبِیرِ جب کسی نے قسم اٹھائی جس کو ہماری زبان میں بولتے ہیں قسم کھائی سمجھ رہے ہیں کسی نے قسم اٹھائی ذرہ مشکل بات نہیں بس آپ سنو کسی نے قسم اٹھائی کیا لَا أَشْرَبُ مِنْ حَذِهِ الْبِیرِ کہ میں اس کوئے سے نہیں پیوں گا سن لی آپ نے تو کوئے سے پینا اَشْرَبُ مِنْ الْبِیرِ کوئے سے پینا اس کا ایک معنی حقیقی ہے اور وہ کیا ہے مو لگا کر کے پینا جیسے کہ بکری پیتی ہے مو لگا کے جیسے کہ گائے پیتی ہے مو لگا کر کر کے یہ اس کا معنی ایک معنی حقیقی ہے مو لگا کر کے پینا اب سمجھ گئے یعنی کوئے میں مو لگا کر پینا نہر ندی میں کبھی اگر گئے ہوگے سمجھ رہے ہیں نہانے کرنے کے لیے تو کئی مرتبہ دیکھتے ہوگے کچھ لوگ کچھ آدمی جو ہے مو لگا کر کر کے نہر اور ندی میں پانی پی لیتے ہیں ایسا دیکھے ہوگی نہیں نہیں دیکھے ہو تو نہیں دیکھے ہو مگر ایسا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے سمجھ میں بات آئی تو قسم اٹھائی لا اشربو من حاضح البیر تو اس کا ایک معنی حقیقی ہے معنی حقیقی مو لگا کر کے پینا اور اس کا ایک معنی مجازی ہے وہ کیا ہے کوے سے کواں جو ہے چلو سے کوے کا پانی چلو سے لے کر کے پینا گلاس سے لے کر پینا جگ سے لے کر کے پینا دو صورت ہوئی ایک ڈائریکٹ پانی میں مو لگا دے نا کوئے کے پانی میں اسی طریقے سے مو لگا کر کے پینا جیسے کہ بکری پیتی ہے کہ بکری گلاس سے لے کر کے پیتی ہے جگ سے لے کر کے پیتی ہے نہیں نا تو مو لگا کر کے پینا اس کا معنی حقیقی ہے اور چلو سے پینا یا گلاس وغیرہ ایسی کسی چیز سے پینا مانے ہی مجازی اتنی سی بات آپ سمجھ گئے اب مجھے بتاؤ مجھے یہ بتاؤ کہ جب قسم کھانے والے نے ایسی قسم کھائی تو معنی حقیقی تو ہے مو لگا کر کے پینا کچھ آپ سمجھ رہے ہو کیا مو لگا کر پینا مگر صورتحال یہ ہے کہ حقیقت شرب سمجھ رہے ہیں حقیقت شرب متروک ہے حقیقت شرب کیا ہے حقیقت شرب سمجھ گئے ہیں مو لگا کے پینا یہ متروک ہے تو اس کا کال قائل کا کال یہ منصرف ہوگا پھرے گا کس کی طرف مجاز مجاز یعنی چلو سے پینا یا گلاس وغیرے سے پینا تو جب قسم کھانے والے نے یوں قسم کھائی مشکل نہیں یہ آسا بات ہے قسم کھانے والے نے یوں قسم کھائی کہ میں اس کوئے سے نہیں پیوں گا بس سمجھ رہے ہیں تو چلو سے وہ پیے گا گلاس وغیرے سے پیے گا جگ لوٹا سے پیے گا تو ہانیس ہوگا بس سمجھ رہے ہیں لیکن اگر ڈائریکٹ وہ کچھ تکلیف پرداشت کر کے کوئے میں اتر گیا اب مو لگا کر کے پی لیا تو ہانیس نہیں ہوگا کیوں کیونکہ مانے مجازی جب مراد لیا جا چکا ہے تو مانے حقیقی مراد نہیں لیا جا سکتا ورنہ جما بین الحقیقت والمجاز لازج ماہ تو بات آپ سمجھ باہیں کہ ذابطہ کیا ہے کہ حقیقت متعذرہ اور محجورہ میں رجوع کیا جائے گا کس کی طرف مجازی یہاں مانے حقیقی متعذر ہے کی نہیں بولو بھئے کوئے میں مو لگا کے پینا متعذر ہے کی نہیں متعذر ہے تو یہاں رجوع کس کی طرف کیا جائے گا کلام سے مراد کیا لیا جائے گا مانے مجازی اور مانے مجازی کیا ہے چلو سے پینا گلاس وغیرہ سے پینا تو چلو سے پی لے گلاس وغیرہ سے پی لے تو ہانیس ہوگا اس کی قسم ٹوٹے گی بات سمجھ رہے کی نہیں لیکن اگر کچھ تکلیف برداشت کر کے وہ کوئے میں مو لگا کے پیے تو ہانیس نہیں ہوگا کیوں کیونکہ حقیقت یہاں متعذرہ ہے بات سمجھ رہے کی نہیں حقیقت کیا ہے متعذر ہے دشوار ہے اور آپ سن چکے کہ حقیقت متعذر ہو یا محجور ہو تو رجوع کیا جائے گا کس کے طرف مجازی یہ بات سمجھ بھائی اسی ذابطے کے بنا پر ہم قائل ہیں کہ جب کسی نے قسم کھائی کہ اس کوئے سے نہیں پیے گا اس کوئے سے نہیں پیے گا تو ینسر فضالک اس کا یہ حلف اس کی یہ قسم یہ پھرے گی کس کی طرف پھرے گی اغتراف کی طرف شلو یا گلاس وغیرے سے پینے کی طرف بات سمجھ رہے ہیں حتی لو فرضنا بات ہو چکی حتی لو فرضنا انہو لو کرے کرے بنا اتکلفن کل لو فین یہاں تک کہ اگر ہم فرض کر لیں کہ کچھ تکلیف برداشت کر کے اگر وہ مو لگا کر کے پی لیا پوری بات بول چکا میں تکلیف برداشت کر کے کوئے میں اترا اور مو لگا کر کے پی لیا تو اب حانیس ہوگا وہ بولو ہوگا حانیس نہیں ہوگا کیوں مانے مجازی مراد لیا جا چکا اور جب اس سے مانے مجازی مراد لیا جا چکا تو مانے حقیقی مراد ورنہ جماع بین الحقیقت والمجاز ہوگا کی نہیں بول با جماع بین الحقیقت والمجاز تو جب مانے مجازی مراد لیا جا چکا تو مانے حقیقی مراد نہیں لیا جا چکا اب تم کہو گے مانے مجازی کیوں مراد لیا گیا تو اس کا جواب ہم دے چکے کہ ہمارا ذابطہ ہے کہ حقیقت متعذرہ ہو محجورہ ہو تو اس وقت مراد کون لیا جاتا مانے حقیقی یا مانے مجازی اس وجہ سے مانے مجازی مراد لیا کی یہاں تک کہ اگر ہم فرض کر لیں کیا فرض کر لیں کہ لو کرے ابن اوی تکلف اگر کچھ تکلیف کر کے وہ مو لگا کریں کہرے اے یک راؤ کہرہ اے یک راؤ مو لگا کر کے پینا مو لگا کر پینا سمجھ گیا کچھ تکلیف کر کے مو لگا کر کے پی لیا تو حانیس نہیں ہوگا بلاتفاق کیوں حانیس نہیں ہوگا اس لیے کہ حانیس ہونے کیلئے شرط تھی کیا چلو یا گلاس سے پینے کی گلاس جیسی کوئی بھی چیز گلاس کا مطلب خاص گلاس نہیں جگ ہو ایسی کسی چیز ہے کی نہیں اور اس طریقے سے وہ نہیں پیا اس طریقے سے وہ نہیں پیا کہتے ہیں اتنا ہی رہنے تو آج موڑ نہیں ہے میرا گلاسی بھی پیش بہنیان اس بھیکنہ کنیدیو